السلام علیکم میرا نام ہے نومان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنلز اپاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بات پھر کوش آمدید آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے اوڈی آئی ورلڈ کپ میچ کی جو کہ آخری میچ تھا پاکستان سیمی فینل کی دور سے تو ویسی باہر ہو گیا تھا یہ میچ ان کے لیے جیتنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ جیت سکتے نہیں تھے جتنا انہوں نے کو مارجن دیا گیا تھا تو بہتر یہی تھا کہ وہ ہار جائیں ہارنے کا فائدہ یہ تھا کہ اگر پاکستان جیت جاتا تو ہم ان کی جو پچھلی غلطی ہیں وہ نظرانداز کر دیتے اور کہتے کہ یار بیڈ لگ ہو گیا اگر سری لنکا نیوزیلینڈ کو ہرا دیتا یا بارش ہو جاتی تو ہم لوگ کالیفائی کر جاتے تو ہمارا غصہ تھنڈا ہو جاتا اب جب وہ اس میچ میں ہار گئے ہیں اور دوبارہ پچھلی ساری باتیں یاد آ گئی ہیں کہ ان کا اچھے سے ویلکم کرنا ہے اور ان کے خلاف جو بھی ہے وہ ان کو سزا دینی ہے ہٹانا ہے رکھنا ہے جو بھی ہے وہ پی سی بی نے کرنا ہے ورنہ تو سب کچھ تھنڈا ہو جاتا کہ یار اچھے اینڈ میں انہوں نے کار کردے کی دکھائی جو کہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے شروع میں کھیلنا بھول جاتے ہیں اور اینڈ میں آکے ہم لڑتے گرتے مرتے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بارال اس کے بعد جو انگلینڈ کی بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ کا اس کے ٹورنمنٹ میں جو سب سے بڑا بیٹ لگتا آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی بیٹنگ لائنپ تھا نہیں انگلینڈ کا جو سب سے بڑا بیٹ لگتا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ سب سے آخر میں میچ ہوگا ہے اگر یہ میچ پاکستان کا انگلینڈ کا پہلے ہو جاتا جس طرح آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ ہوا جب آسٹریلیا اپنے دو میچ لگتار ہار چکی تھی تو پاکستان کے ساتھ ان کا میچ ہوا اور پاکستان نے کیا ان میں روپ ہوں کی ان میں ایک جان ڈال دی اور انہیں ہلک بنا کے پیش کر دیا اور اب تک وہ اپنے لگتار میچز جیتی بھی آ رہی ہے ایک میچ بھی میرے خیال سے وہ نہیں آ رہی ہے کسی کے اگینڈ بھی اگوانستان کے موز سے جو میچ لے کر آئی میکسویل نے تنہیں تہاں وہ دو سو رن مار کے میچ جتا دیا کیونکہ پاکستان نے ان کی پریکٹس کروائی تھی اور ان کو زبردز میں جان ڈالی تھی تو یہی وجہ تھی اگر انگلینڈ کا میچ بھی پہلے ہو جاتا جو ان کا بیڈ لگتا جو ان کی پنوتی تھی جو ان کی منوسیت تھی وہ صرف پاکستانی دور کر سکتا تھا بغر میں نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا بیڈ لگ تھا انگلینڈ کا کہ ان کا میچ اتنے آخر میں ہونا تھا لیکن پھر بھی پاکستان ان کو خوشیہ ہی دے کر گیا ہے ان کے بیٹس میں نے کوئی پریکٹس کروا کے گیا ہے اور انہیں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی میں ان کروا کر گیا ہے اگر یہ انگلینڈ میچ ہار جاتی تو انگلینڈ آئی سی سی چیمپین ٹروفی سے باہر ہو جاتی تب بھی پاکستان نے ان کو خوش کیا ہے بیوز نہیں کیا تو بات کرتے ہیں انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ملان بھائی نے تو پہلے پریکٹس کر لی تھی وہ سٹور نامینڈ میں ون فورٹی فور رن بھی بنا چکے ہیں 50 پلس بھی سکور کر چکے ہیں تو انہیں اتنی پریکٹس نہیں کروائی انہیں 31 رن پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد بیریسٹو بھی بلکل فیل چل رہے تھے چھوٹی سی چھوٹی ٹیم نے ان کو بیس تیس رن پر آؤٹ کیا اس سے زیادہ رن نہیں بنانے لیے تو ان کو ہم نے 59 رن بنا کے پریکٹس کروائی اور کہا تمہارے لیے اتنا کافی ہے اب آگے جاؤ پھر روٹ روٹ کا بھی یہی حال تھا چھوٹی سی چھوٹی ٹیم نے انہیں جلدی سے جلدی آؤٹ کیا ہم نے اس کی بھی پریکٹس کروائی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا آخری اوڈی آئی ورلڈ کپ کپ میچ ہو وہ اس کے بعد اوڈی آئی ہمارا شکریہ ادا کریں تو ان کو بھی سکسٹی رن کروائے ہم نے کہ بھئی کہ ہم ہی ہیں جو آپ کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی اچھے سے خاطرداری کر سکتے ہیں اور کو سکسٹی سکسٹی رن بنا کے ان کو روانہ کیا اس کے بعد بین اسٹوک تو بین اسٹوک کی تو ہماری کپتان صاحب نے الگ سے خاطرداری کری اور کہا کہ بین اسٹوک سوائیاں پکی ہیں سب نے چکھی ہیں آپ کیوں روتے ہو آپ کے لیے تو سپیشل سے ہم نے رکھی ہیں تو ان کو بھی ایٹی فور رنز کروائے کہ بھائی آپ کا یہ تو ہو گئی ہوگا اوڈی آئی کا آخری میچ کیونکہ آپ تو ریٹائرمنٹ دے چکے تھے آپ صرف ورلڈ کپ کھیلنے آئے تھے تو آپ کے لیے یہ گریٹ فنیشنگ کروانی ہے ہم نے اور آپ کو اچھے سے الویدا کرنا ہے والنہ آپ کے انگلینڈ والے آپ کو تھو تھو کریں گے کہ آپ نے آپ کی واپسی کا کیا فائدہ ہوا تو یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے چیمپینز ٹروفی میں ان کروا دیا تو بڑا زبردست ان کی ودائی کری ایٹی فور رن ان کو بنا کے دیا ہے پھر بٹلر بٹلر کو بتایا کہ بھائی آپ جب پانچویں چھڑے نمبر پہ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تیز کھیلنا ہے انہوں نے اٹھارہ بولو پہ ستائیس رن بنائے تین چوکے اور ایک چھکا لگا کے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے کھیلنا ہے ان کو اور بروک بھائی بروک کا بھی چھڑے ساتھویں نمبر پہ نمبر ہے تو ان کو بھی بتایا کہ بھائی آپ نے تیز کھیلنا ہے آپ کا ٹک ٹک کا کام نہیں ہے یہاں پر سترہ بولے کھیلی تیس رن بنائے دو چوکے دو چھکے لگائے بڑی زبردست ان کی پرفارمنس تھی یہ ہمارے بولروں نے ہمارا کروایا کہ بھائی اس طریقے سے کھیلنا ہے ان کو ان کی جگہ کا احساس دلائے کہ آپ کی یہاں پر یہ زمداری بنتی ہے مہین علی سے بچائے ایک ساتھ زیادتی تھی باتہ نہیں کیا ان کو خیر وکٹے دیئے ان چھے انہوں چھے بولے کے لیے آٹھ رن بنائے کرس ہوک نوٹ آؤٹ رہے اور ویلی ویلی کو بتایا کہ آپ آل راؤنڈر ہیں آپ کو آل راؤنڈر والی پرفارمنس دینی ہے پانچ بولوں پہ صرف پندرہ رن بنائے دو چوکے اور ایک چھکا لگایا تو کیا کہنا یار زبردست پریکٹس کروائے انگلینڈ کی اور ان کو بتایا کہ بھائی آپ اس ٹورنمنٹ میں اگر ہم سے پہلے ٹکراتے تو یقین مانے آپ آج فائنل میں ہوتے یا سیمی فائنل میں تو لازمی ہوتے تو یہ آپ کا بیڈ لگے تو بات کرتے ہیں پاکستان کے ماہیناز بولرز کی جو سب سے زیادہ اٹیک کرتے ہیں جن کا نام ہے ورلڈ میں کہ پاکستان کے سب سے زبردست اٹیک جو ہے وہ بولنگ فاسٹرز ہیں تو بتایا شاہن شافیدی نے دس سور کر آکے بہتر رن دے کے دو کھلاڑی آخری کے آؤٹ کر گئے جب کوئی فائدہ نہیں تھا ایسی طرح آسٹریلیا کے خلاب بھی جو پانچ فکٹیلی تھی وہ اینڈ کے کھلاڑیوں کے لیے پاور پلے میں اور شروع کے آورز میں تو ان سے وکٹ نکالی نہیں گئی اس پورے ٹورنمنٹ میں مشکل میرے خیال سے پاور پلے میں دو یا تین وکٹے نکلئے پورے ٹورنمنٹ میں تو یہ حالت تھی ہمارے اٹیکرز کی اور اس کے برعکس ویلی نے پہلے آور میں ہی وکٹ گرا دی تھی عبداللہ شفیق کی اسی میچ میں بہرحال وہاں پر پھر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے پھر آتے ہیں ہمارے ہاریس رہوف کی طرف دس آور کرائے چونسٹھ رن دی ہے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا وہی اینڈ کے وکٹے لی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اور ان کا کیا کہنا ہے یہ تو اپنا استقبال چھکے چوکے سے کرتے ہیں آور کی پہلی گین کراتے ہیں تو چھکا چوکا لازمی کھاتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں کہ بیٹس مین نہیں ہے مارنے والا تو خود سے وائٹ کر کے جو نب پانچ رن دے دیتے ہیں کہ یار یہ لو ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں گھبرانا نہیں ہے افتخار چاچا آئے سات آور کرائے اٹھتیس رن دیئے ایک لڑی کو اٹھ کیا بولنگ میں تو ٹھیک رہ گئے یہ محمد وسیم آئے انہوں نے بھی کہا کہ یار میں پچھلے دو تین میچوں سے میں اچھا آور کرا رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ٹیم کو تو میرے کو بھی رن کھانے چاہیے ان کے ساتھ بڑے بڑے بولروں میں اپنا نام گنوانا چاہیے وہ لوگ میرے کو اچھے میں لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی شاہین شاہ اور ہاری سروف کے ساتھ اپنا نام گنوایا اور دس آور کرا کے چوتھتہ رن دے کے دو کلڑیوں کو اٹھ کیا پھر اسی طرح ہمارے مائناس سپنر لیگ سپنر شاداب خان جو کے آل راؤنڈر بھی ہیں دس آور کرائے ففٹی سیون رن دیئے کوئی ویکٹ نہیں لے سکے اور کیا کہنا ایک بار پھر بولنگ میں ناکام سلمان آگا نے تین آور کرائے پچیس رن دیئے یہ تھی ہمارے بولرز کی کارکردگی پھر جب جواب میں پاکستان ٹارگٹ چیس کرنے گراؤنڈ میں آیا تو عبداللہ شفیق اور پخر زمان نے اننگ آغاز کیا عبداللہ شفیق جیسے کہ میں نے بتایا تھا ڈیویڈ ویلی نے پہلی یور میں ان کو چلتا کیا اور صفر پہ پہلی ویکٹ گرا دی عبداللہ شفیق کا بھی کیا کہنا ہے یار ہمارے یہاں جو نا جو پلیئر آتا ہے اس کی بہتا فٹا فٹ تعریفیں کر کر کے اس کو ساتھ میں آسمان تک پہنچاتے تھے کہ بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ پھر اس کو اتنا ٹیلنٹ دکھاتا ہے کہ پھر ہم لوگ ان کا ہاتھ جڑ کے بولتے ہیں کہ ہم سے اتنا ٹیلنٹ برداشت نہیں ہوگا اور نکلو یہاں سے یہ حالت ہے ہماری اس کے بعد فخر زمان پچھلے دو میچ اس میں اچھے کھیلے تھے تو چار میچ کھیلے ہیں دو میں پرفارمنس تھی دو میں نہیں تھی ایک میں سو بنائے ایک ایٹی ون رن بنائے تو ٹھیک ہے ان کو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے بابا رازم پینتالیس بولے کھیل کے تھارٹی ایٹ رن بنائے ٹارگٹ چیز کرنا ہے تین سو سینتیس رن کا اور ان کی حالت دیکھیں کہ پینتالیس بولے کھیل کے تھارٹی ایٹ رن بنا رہے ہیں اور پھر وکٹ دے کے چلے گئے انہوں نے بھی بھائی اب تک جو چار سال ہو گئے ہیں بڑے سے بڑے ٹورنمنٹ کھیل چکے ہیں کپتاننگ کر چکے ہیں ان کی ایک سنچری بھی نہیں ہے کسی کے خلاف بات سوائے نیپال کے اور اگر آپ کہیں گے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری بنائی تھی تو وہ تو پچھلے ورڈ کم میں بنائی تھی اس کے بعد سے اب تک ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے کوئی سی بھی بڑی لیگ میں بڑے ان کا کوئی بھی پرفارمنس نہیں ہے لیگ کی باتٹ نہیں کرتا انڈرنیشن ٹورنمنٹ کی پاکستان کی بات وہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے کوئی سنچری ان کی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے سیریز می کسی کے خلاف بھی کھیل لیتے ہیں وہاں سکور بنا لیتے ہیں ٹورنمنٹ کے پلئی یہ بھی نہیں ہے پھر رزوان کی بات کرتے ہیں پھر ٹھارٹی سکس رن بنائے پھر ٹھولے کھیل کے یہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے انہوں نے بولا بھائی اپنے آپ کو بچا ہو ان کا کیا کہنا یار یہ بھی بہت سلو کھیلتے ہیں وہی والی بات ہے اب ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے سب پہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ لوگ کھیلتے سلو ہیں بھلے دو ویکٹ یا سب کی گرتی ہیں مگر رن تو کوئی نہیں سلو کرتا یہ گراؤنڈ ایسے ہے ہی نہیں سب کے بیٹنگ لائن اپ گراؤنڈ ہے اور سب صرف ٹائمنگ شورٹس کھیلنے کی دیرے بول تو خود جاتا ہے لیکن پتہ نہیں بھائی یہاں ہمارے لئے بولنگ لائن پچھ ہو جاتی ہے اور جب بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے بولنگ لائن پچھ ہو جاتی ہے اور جب ہم لوگ بولنگ کروانے جاتے ہیں تو تب بیٹنگ لائن ہو جاتی ہے کیا کہنا یار 51 بولے کھیل کے تھاڑی سسرل بنائے اور پھر آؤٹ ہوئے جب بولڈ ہوئے تو اس کے بعد نمونے گیری دیکھیں ہاں پیر پکڑ کے بیٹھ جائے ایکشن نخرے کے میرے کو لگ گئی ہے انفیٹ ہوں یہ وہ جاؤ یار جان چھوڑو اس کے بعد شکیل آئے شکیل کے لئے تو میں نے جیسے کہ بتایا تھا اپنی پیشلی ویڈیو میں یہ تیس کی لائن کروس ہی نہیں کر سکتے بڑی مشروع سے انہوں نے تیس کی لائن کروس کری تھی لیکن پھر آکے تیس پہ فز گئے انتیس رن پہ یہ بھی آؤٹ ہو کے چلے گئے آغا کی بات کریں آغا نے ففٹی ون ون منائے تھوڑی عزت رکھی فوٹی فائب بولے کھیلی افتخار چاچا چاچا نے تو بولنگ کر آلی تھی تو سات اور میں اٹھتیس رن دیئے دی تھی تو چاچا نے بولا بھائی میں نے تو اچھی بولنگ کروا لیے بیٹنگز کی امید ہم سے نہ رکھو اس پورے ٹورنمنٹ میں چاچا بھی چاچا ہی رہے اور ان سے جنا سرکل بھی پار نہیں ہو پایا آگے نکل کے انڈ کی شن شاٹ مار کے کھڑا کر کے کیچ دے کے چلے گئے آپ پہلے اپنی پریکٹس تو کرو چار بولے آپ نے کھیلی ہیں پورے بول میڈل پہ تو لاؤ اور پکا شاٹ کھیلو یہ کیسا شاٹ کھیل رہے ہو کہ جیسا کہ گھر جانے کی جلدی ہو بھائی گھر جانے کی جلدی ہے تو ریٹائرمنٹ لو گھر جاؤ آرام سے بیٹھو کیوں قوم کو تقلیف دے رہے ہو اس کے بعد پھر شاداب خان سات بولے کھیل کے چار رن بنائے بولنگ میں ان سے وکٹے نہیں لی جاتی ہے بیٹنگ میں ان سے بیٹ نہیں پکڑا جاتا اور آدل رشید نے کیا ان کو گوگلی کرا کے بولنی وار سے اندر لا کے بولن مارا آپ کو تو شرم سے ڈھوپ مرنا چاہیے تھا اور چاہیے تھا کہ آدل رشید کے پیر پکڑ لیتے اور بولتے بھائی مجھے بولنگ سکھا دے مجھ سے تو یہاں پر ٹن نہیں ہو رہی ہے آپ کیسے ٹن کر رہے ہو اتنی بڑی ٹن کر کے ان کو بولڈ مار دیا آپ کا بیٹ کان کتنا گیپ بیچ میں اور بول کہاں سے نکلی آپ کو تو وہیں پیر پکڑنے چاہیے تھے آدل رشید کے کہ مجھے بھی سکھا دے بولنگ ٹھوپ مرنے کا مقام تھا شاہنشاہ فریدی کوئی غیرہ تائی چوہتر رن کھائیں تو پچیس رن انہوں نے بھی بنائیں جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ٹیل ہینڈرز ہر ایک کے آخر میں آکے رن بناتے ہیں پھتا نہیں ان کو انسٹورنومنٹ میں کیا ہوا کہ کوئی رن ہی نہیں بنا رہے تھے پچیس رن انہوں نے بنائیں پھر محمد وسیم نے سولہ رن بنائیں نوٹ آؤٹ رہے اور جو پورے بیٹس مین تھے پاکستان کے ان سے اچھے شورت تو محمد وسیم اور ہاری سروف نے کھیلے پینتیس رن ہاری سروف نے بنائے صرف تئیس بولوں پہ تین چوکے اور تین چھکے لگائے اس کے بعد محمد وسیم نے دو چوکے ایک چھکا لگایا تو یار شرم سے ڈوپ مرنا چاہیے تھا جو بولرز تھے وہ بیٹنگ کر کے چلے گئے اور جو بیٹس مین تھے ان سے تو بلہ بھی نہیں پکڑا گیا تو بہت اچھا ہوا یہ سب کچھ بہت اچھا ہوا کیونکہ اب جب ٹیم کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو بہت اچھے سے ہوگا ورنہ اگر آپ لوگ جیت جاتے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بچت ہو جاتی لیکن ہمیں پتا ہے گھوم پھر کہ انہی نے آنا ہے واپس اور انہی نے کھیلنا ہے ہمارے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے آجنے سیاست بہت انوالو ہے دوستی یار یہاں بہت انوالو ہیں اور گھوم پھر کے یہی لوگ ہی آ جاتے ہیں تو کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو سنا پڑتی ہے وہاں وہ سہواگ جس کے سر پہ پورے بال بھی نہیں ہیں وہ ایسی ایسے ٹوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو گھر بھیج ہو جہاں سے سلامت جائیں اس کے علاوہ پاکستان زندہ بھاگ زندہ بھاگ نہیں زندہ بھاگ کے ٹوٹ کر رہے وہ کوئی دوسرا بھی آکاس چوپڑا اس نے بھی مزید ٹوٹ وغیرہ کی ہیں تو ان لوگ ان کو تو بدنی شرح وغیرہ آتی نہیں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ کا نام بدنام ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے خون کھولتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے اگینس اس ٹورنمنٹ میں دو ٹیمیں جو ہمیشہ پاکستان کے مخالف رہی ہیں ہم لوگ ان سے بھی نہیں جی سکے کہ کمہ سے کم انڈیا کو ہرا دیتے یا اگوانستان کو ہرا دیتے اگوانستان سے بھی ہم لوگ ہار کے ان کو بھی اس ٹورنمنٹ میں خوش کی ہے ہم لوگوں نے تو کیا کہنا ہے ہماری ٹیم کا بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ گھر واپس آ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ تھینکیو خدا حافظ موسیقی موسیقی